پیریوٹ کے دوران کیا ہم ریلیشن میں رہ سکتے ہیں اس کے دوران ماسک دھرم کے دوران کیا ریلیشن میں رہنے سے گروتی ہو سکتی ہے مہیلا کیا پریگننسی کنسی ہو سکتی ہے بہت ساری بھرانتیاں ہیں فرینڈز تو چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری بھرانتیوں کو دور کرتی ہوں کی پیریوٹ کے دوران جو ہے ریلیشن میں رہنے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کیا کنسی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہیلو فیملی آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے فرنس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر کر لیے ہیں تو دل سے تینکیو اگر نہیں کیے ہیں تو پلیز ریکویسٹ ہے جلدی سے جا کے کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر میں روز ایک نیا ویڈیو جرور اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ہیلپ اور سہیوگ ہو سکے تو دیکھئے فرنس پہلی جو بات ہے یہ ہے کیا ماسک دھرم کے سمیں جو ہے ریلیشن میں رہ سکتے ہیں تو دیکھئے فرنس اس میں آپ کتنا کمفرٹیول ہیں یہ آپ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے کیونکہ اس سمیں بلیڈنگ ہوتی ہے ایک محلہ کو تو جب آپ اس سمیں ریلیشن میں رہنا چاہیں گے تو بہت سی چیزیں گندی ہو جائے گی تو آپ کو جتنا بھی کمفرٹیول آپ فیل کر سکتے ہیں اتنا آپ کریے ورنہ نہیں کریے بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سمیں ریلیشن میں نہیں رہ سکتے ہیں کوئی منہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا جو کنفیوجن ہے اگر ان دنوں میں ریلیشن میں رہتے ہیں تو کیا پریگننسی ہو سکتی ہے تو ہاں ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے دیکھئے فرنس جن محلہوں کا جو پیریئر سائیکل ہے 20 سے 22 دن ہے یعنی کی بہت چھوٹا ہو چھوٹا پیریئر سائیکل ہے اور آپ نے جو ماسک چکر ہے وہ ختم ہونے کے کاغار پہ آیا ہے یعنی کی آٹھوے دسوے دین نووے دین اپنے ریلیشن میں رہا ہے تو آپ کو پریگننسی ہو سکتی ہے تو آپ کیا کریں اس کے لیے آپ اگر نہیں چاہتے ہیں پریگننسی تو آپ کچھ پرکوشن لے سکتے ہیں بہت سارے مارکٹ میں ایبیلیبل ہیں کچھ بھی آپ لے لیجئے یہ ایک میتھ ہے لیکن یہ صحیح سوال بھی ہے اس کے بعد جو تیسری سوال ہے اس کے بعد تیسری بات ہے کہ کیا ماسک چکر کے سمیں اگر ہم آپ ریلیشن میں رہتے ہیں تو کیا اسے انفیکشن ہو سکتا ہے تو دیکھئے فرینڈز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سمیں ریلیشن میں رہتے ہیں تو یہ صحیح بات ہے کہ تھوڑا سا ویجائنہ اوپن ہوتا ہے بہت آپ بینہ پریگوشن کے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ فیمل سے کسی پرکار کا آپ کا انفیکشن ہو کوئی یہ جروری نہیں ہے کہ اسی سمیں آپ کو انفیکشن ہو اگر فیمل میں کوئی دکت ہے یو پی ٹی آئی کی انفیکشن ہے یورین انفیکشن ہے کچھ بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ ہو جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا پریگوشن جرور یوج کرنا ہے اس منت اس سمیں ورنہ اس سمیں آپ ریلیشن میں نہ ہی رہے تو ویٹر رہے گا اس کے بعد کیا اس سمیں ریلیشن میں رہنے سے فیمل کو تکلیف ہوتی ہے تو دیکھئے فرینڈز سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ ان کا کانسل لینا بہت جروری ہے ان کا جو ہے ہامی بھرنا بہت جروری ہے ورنہ آپ جوارجستی نہیں کر سکتے جوارجستی کریں گے تو وہیں تکلیف دکتوں کا سامنا ہو سکتا ہے پین ہو سکتا ہے کریمپنگ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سمیں ریلیشن میں رہنے سے کیا فیمل کو تکلیف ہوتی ہے تو دیکھئے فرینڈز اس میں کیا بات ہے کہ اس سمیں جن مہلاؤں کو ڈرائنیس رہتی ہے ان کو اس سمیں لوبریکیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کا ویجائنہ جو ہے لوبریکیٹ رہتا ہے تو اس سمیں آپ جو ریلیشن میں رہتی ہیں تو آپ کو سمسیاں نہیں ہوتی ہے اس کا بینیفیٹ بھی ہے جو لوبریکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو مائی گرین ہوتا ہے کریمپنگ ہوتا ہے ہیڈک ہوتا ہے ان سب میں بھی آپ کو ایک ہیپی ہارمون اس سمیں ریلیشن میں رہتی ہیں جو کی آپ کو اس سے کافی نجات دیتا ہے اور کافی آپ کو بینیفیٹ بھی ملتا ہے ان سارے دردوں میں اس کے بعد اس دوران کیا فیمل کو ریلیشن میں رہنے کا من کرتا ہے تو دیکھئے فرینڈز کیا ہوتا ہے اس دوران کی کتنی مہیلاؤں کو جو سیکسیوال ہارمون ہے وہ بہت زیادہ اتیجت ہو جاتے ہیں جو کی یہ ابولوسن کا ٹائم ہوتا ہے اس سمیں جو یہ آپ کو سنٹمز نظر آتے ہیں تو یہ ابولوسن کا ٹائم ہوتا ہے بٹ اس ماسک دھرم کے سمیں بھی آپ کو اس سمیں بلڈ کی فلو رہتی ہے اس سمیں بھی آپ کو سیکسیوال ہارمون جو ہے اتیجت ہو سکتے ہیں تو اس میں فیمل کو بہت زیادہ من کرتا ہے بٹ کتنی مہیلاؤں کو کیا ہوتا ہے پین ہوتا ہے کریمپنگ ہوتی ہے تھائی میں ہوتا ہے ہیڈیک ہوتی ہے باڈی پین ہوتا ہے کافی اس میں مہیلاؤں کو دکت ہوتی ہے تو کتنی مہیلاؤں اس میں نہیں رہنا چاہتی ہیں تو یہ دکت کرتا ہے ایک فیمل کے باڈی کے اوپر اور ان کے ماسک دھرم کے اوپر کیا کیسا ہے ان کی باڈی اس سمیں کیا ان کو ریاکٹ کر رہی ہے بٹ اس سمیں آپ رہیں گے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اس کے بات کیا ہے کہ اس سمیں اگر آپ ریلیشن میں رہتے ہیں تو جن کا بڑا ہے جن کا چھوٹا ہے جن کا بڑا ہے تیس دن کا ہے نہیں ہوگا کیونکہ ان کا اوپلوسن کا ڈیٹ تیرہ سے چودہ پندرہ ہوتا ہے اس سمیں نہیں ہوتا ہے اس کے بات پرسنٹ ہی رہتا ہے بہت زیادہ چانس نہیں رہتا ہے بہت زیادہ چانس آپ کے اوپلوسن کے ٹائم ہی رہتا ہے اس سمیں نہیں رہتا ہے تو اگر آپ سیٹیفائیڈ ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو یہ آپ کی پرابلم ہے اس میں کوئی سمسیا نہیں ہے تو میں نے جتنی کمنٹ اور ایک سیئر کیجئے گا کیونکہ اس سیچویشن کو لے بہت ساری رہانتیاں ہیں اور اس ٹوپک پر ایسے ایسے ٹوپک ہیں جس پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا کوئی ڈاکٹر سے بھی بہت نہیں کر سکتا بہت ایسی محلائیں جو نہیں کر سکتی تو اگر میرے ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو آپ سبسکرائب کرنا ہے اگلے ویڈیو میں ایسے ہی اچھے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیر دھنے